65 وَإِلَىٰ عَاجٍ أَقَاهُمْ هُوْدَىٰ قَالَ يَا قُمْ اِعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهِ وَيُّهُ أَفَلَا جَدَّقُونَ عَمَنْكُ بِاللَّهِ صَدَقُ اللَّهُ الْعَظِيمِ میرے دہائے واجب والتراب روز کو بسل کو آزرین غائبین سننے والے بہن بھائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان میں رمضان کی مبارک راتوں میں قرآن کی راتوں میں قرآن کے قصے ایک منیق سلسلہ ہمارا چل رہا ہے الحمدللہ جس کا تیسرا حصہ ہے اور آج جو قصہ ہم پڑھیں گے وہ قصہ ترتیب سے ہم چل رہے ہیں حضرت آدم حضرت نو اور آج ہے حضرت حبود کا قصہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کرنے کی اس پر عامل کرنے کی اپنی قطاب تمہیں اس یاد جہانی کے ساتھ کہ قرآن کی قصے نمبر ایک وہ منگھڑک کہانیاں نہیں ہیں نمبر دو وہ صرف دلجسپی کے مزے لینے کے قصے نہیں ہیں بلکہ ان کے ایک ایک جز میں ایک ایک آیت میں ایک ایک واقعے میں سیکرو درست عبر سکھنے کی بات عامل کی بات ہمارے لئے ہے کل ہم نے یہاں تک بات کی تھی کہ نو علیہ السلام کہ کشتی جب جودی پہاڑ پر اتری تو تین ان کے بیٹے تھے سام، ہام، یا پس ان سے ساری نسل انسانی چلی ہے اور ہم سب ان کی اولاد ہیں اب اس کے بعد اقتلاع بے اس کے بعد کون نبی آئے تو زیادہ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ نو علیہ السلام کے بعد جو مرکزی نبی کم سے کم آئے ہیں وہ حضرت بودھ علیہ السلام ہے اس کی بہت سی وجوہات قرآن میں سورہ آراب میں سورہ شوہرہ میں سورہ مختلف سورتوں میں حضرت نو علیہ السلام کے بعد تذکرہ کس کا آتا ہے حضرت بودھ علیہ السلام کا آج ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ قوم عاد کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بھئی تمہیں میں نے قوم نو کا جانشین بنایا تو قوم نو کی جانشین بننے والی کون ہیں قوم بودھ یعنی عاد ان سے بدا لگ رہے ہیں کہ پھر بعد ان حسنین نے یہ بھی لکھا کہ یہ نو علیہ السلام کے پڑھ ہوتے ہیں لیکن یہ بات تھوڑی ٹھیک نہیں آتی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت 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 علیہ السلام کو بہت جمع غفیر میں بھیجا تھا بہت بڑی قوم تھی تو تین چار نسلوں میں قوم اتنی بڑی نہیں ہو جاتی بہر حالی اللہ کو معلوم کہ نو علیہ السلام کے کتنے سالوں بعد سو سال پانسو سال بعد حضرت حوض علیہ السلام آئے ہیں حضرت 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 علیہ السلام کا تذکرہ سورہ عرא�ف سورہ عود سورہ شعار喜 سورہ حامی سورہ احخاب سورہ زاریہ سورہ غمر سورہ حاط اور سورہ فجر میں آئے ہیں ہم موٹا موٹا پڑھیں گی جو موٹا تذکرہ زیادہ تذکرہ آئے ہیں پورا قصہ حضرت حضرت علیہ السلام کی قوم کیا کر دی تھی انہوں نے کیا دعوی دی کیا بات ہوئی کیا کہا گیا یہ سورہ عارف میں اور سورہ حود میں تو ہم نے شروع کیا سورہ عارف سے کیونکہ پہلے سورہ عارف آتی ہیں اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں وَإِلَىٰ عَضِ اَخْوَهُمُ بُودَ قومِ عَاضِ کی طرف ہم نے حود علیہ السلام کو دے جا اب یہ قومِ عَاضِ جو تھی یہ اللہ تعالیٰ ان کو بڑی طاقتور قوم بنائے تھا ایسی طاقتور قوم قرآن کے مطابق جو سمجھ میں آتا ہے دنیا میں اور کوئی نہیں آئی ساٹھ ساٹھ پھٹ کے بدن طاقتور ہاتھوں سے پہاڑ تراشنے والے مضبوط لوگ عمارت کی طرح نبے ترنگے طاقت والے قومت والے ایسی قوم اللہ تعالیٰ نے قومِ عَاضِ کو بنایا تھا دعوت کیا ہے وہی جو نبیوں کی پہلی دعوت ہوتی ہے قَالَ اَخُوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمِ لِلَٰہِ اَخَلَا تُّقُونَ اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں کوئی حاجت روا نہیں کوئی مشکل پشا نہیں کوئی کھیتیاں ہری کرنے والا نہیں کوئی دعائیں سننے والا نہیں مگر اللہ الہ ایک ہی ہے الہ خدا زیادہ نہیں ہے اپنا تستخون ڈردے نہیں اُس شرک سے اس سے بھی معلوم ہوا کہ قومِ جسے میں نے کل ارس کیا ہر قومِ عَاضِ کا بڑا جرم کیا تھا قومِ عَاضِ کا بڑا جرم بھی تھا آگے قوم کا جواب جاتی ہے قَالَ الْمَلَقُ الْزَدِينَ قَفْرُ مِنْ قَوْمِهِ جو سردارانے قوم تھے کل بھی میں نے ارس کیا نوح علیہ السلام کا انکار کرنے والے بھی قوم تھے مَلَقُ سردارانے قوم یہاں بھی سردارانے قوم الیڈ کلاس منصف والے طاقت والے مَلَقُ عربی میں کہتے ہیں بھرا ہوا تو معنی کیا جو آدمی مال سے بھرا ہوا منصف سے بھرا اس کا پیٹ بھرا ہو مَلَقُ اُسْتَاد ایک پڑھاتے تھے ہمیں پنجابی میں کہتے تھے ڈھٹو پیٹ بھرا ہو تو وہ بڑے بڑے پیٹوں والے ہیں بڑے منصف والے ہیں بڑی پگڑیوں والے بڑے منصفوں والے وہ ہمیشہ انبیاء کے مخالف ہوتے ہیں اور یہ منصف اور مال یہ دین میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتا ہے انہوں نے کہا اِنَّا الْعَلَرَاقُ فِي صفحہ تِم نبی کو کیا کہہ رہے ہیں ہم تو تمہیں بے حقوق دیکھ رہے ہیں تم تو پاگل اور بے حقوق ہو بلکہ جھوٹے پاگل بھی نہیں تم پاگل بھی ہو نعوذ باللہ اور جھوٹے بھی ہو ملکانزبین آگے حضرت علیس سلام کا کیا جواب ہے ہمارے حضرت اس کی تقیی عثمانی صاحب اس کو بہت پورٹ کرتی کہہ دیکھو ہمیں کوئی کہے ہم کوئی دین کی دعوت دے رہے ہو کوئی ہمیں کہے تم مللا ہو پاگل ہو ہم کہے کہ تم پاگل تمہارا باپ پاگل ہو ہمارا جواب یہ ہوتا ہے سمجھتے گیا ہوں تمہیں حضرت علیہ السلام کوئی ایسا جواب نہیں کہہ رہے بلکہ کہہ رہے یا قوم علیہ السبی صفحہ اے میری قوم میں پاگل نہیں ہوں صفحہ ہی دے رہے اپنی ولیکنی رسول میں رب میں اللہ کا رسول ہوں میں تم تک اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں میں عزا کا پیغام بر ہوں اللہ کے احکام بتاتا ہوں نہیں بات مانو اور میں پاگل نہیں ہوں میں تمہارا زبردرس خیرخواہ امانتدار ہوں میں تمہارے فائدے کی بات کر رہا ہوں تم ایمان لے آو گی مجھے فائدہ نہیں تمہیں فائدہ ہے بات سمجھو میں مان نہیں مانگ رہا اور پھر وہی بات کیا تم اس بات سے حران ہو کہ ایک آدمی یعنی بشر پیغام لے کر آیا اب دیکھیں اس قوم کو بھی کیا تھا کہ بشر نہیں آنا چاہئے یہ کوئی فرشتہ آتا تو حود علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بھئی تمہیں یہ بات کوئی اچھا مباب لگ رہی ہے کہ بشر دیکھیں انسان ہی تو آتا ہے انسانوں کو سکھانے کے لیے اور دیکھو دیکھو اللہ نے تمہیں کتنی بڑی قوم بنائے اللہ نے تمہیں قوم انوں کا نمائندہ بنایا وزاد اکن فی الخلقی بستوہ اللہ تعالی نے تمہیں اپنی مخلوق میں طاقت اور قوت والا بنایا کتنی تقفر لوگ ہو فسکرو آلہ اللہ دیکھو اللہ کی نعمت کے شکر گزار بنو ناشکریں نہیں بنو اللہ نعمت دے تو شکر کرتے اللہ نے زبان دی اللہ کی مطابق اللہ نے آن دی اللہ کی حکم پر چلنی چاہیے اللہ نے کان دی اللہ کی حکم پر چلنا چاہیے نا فرمانی نہیں کرو اللہ کی دی ہوئی طاقت کو اللہ کی نا فرمانی میں استعمال نہیں کرو پھر قوم آگئے اب اللہ پورا دائیلوگ ذکر فرمان تاکہ پتا لگی کہنے لگے کیا تم یہ کون سا پیغام لے جائے ایک ہی اللہ ہے سارے کامیں اللہ کرتا ہے کون سی عدیب باطن میں سمجھنی آتی اور ہم کن بھٹوں کو ہم پکار رہے ہیں تو چھوڑ دیں ہمارے باپ دادا پکارتے چلے آئے ہیں ہم نہیں چھوڑ دیں عذاب داتے ہو لے آو عذاب بیٹھے ہمیں یا اللہ باپ لوگ اللہ کے آگے چری ہو جاتے ہیں کون سا اللہ کیا کرے گا اللہ دیکھ لیتے ہم فَأْتِنَا بِمَا تَعِنَا لَيْاوْا عذاب اگر تمہارا عذاب سچائے نوہ علیہ السلام نے کہا عذاب تو تم پر آ پڑا یہ جو تم نے حرکت کیے اللہ تعالیٰ کا غصہ اور اللہ کا عذاب رجھ سن تم پر آ گیا تم اللہ سے ملا رہے ہو زرڑ رہے ہو میرے بارے میں ان ناموں میں صرف جو تمہارے باپ دادہ نے گھڑ لی یہ ہاں سام میں جبو سوا اور ہمارے گئے جاتے پیر فلانا پیر فلانا فلا گردی فلا بل یہ تو تم نے نام بنا لی ہے ان ناموں کے اندر تو کچھ نہیں کھک لے تو اللہ کی مفلوق ہیں تم اللہ کو ملا رہے ہو مل سے لڑائی کر رہے ہو اور تم اور تمہارے باپ داد باپ دادہ سب بلتی پرتے ما اندر اللہ بیانو سلطان ایک دلیل بتا دو اللہ نے کہا ہو کسی نبی نے کہا ہو کہ یہ خدا ہے اللہ نے کہا ہو کسی نبی نے کہا ہو کہ یہ بھی کھیتیاں ہری کر سکتے ہیں یہ ولاد دے سکتے ہیں یہ مال دے سکتے ہیں یہ برکت دے سکتے ہیں کسی میں نہیں کہا عذاب کہہ رہے ہوں کرو انتظار میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں میں نبی ہوں عذاب تمہارے ساتھ آئے گا کب آئے گا مجھے نہیں پتا میں بھی اتصال کرتا ہوں آگے جب عذاب آیا اللہ فرمارف اللہ تعالیٰ نے حوض علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو نجات دے دی اور نافرمانوں کی جڑھی اکھاڑ کے رکھ دی کیونکہ وہ تو مومن سرے سے ہی نہیں تھے ایمان لانے والے ہی کہیں سے نہیں تھے یعنی وہ اس لائق نظر ہی نہیں آرہا تھا کہیں سے تھوڑا سا ایمان لائیں گے لہذا اللہ نے جڑھ کاٹ دی یہ جو جڑھ کاٹنا ہے اس کو کہتے ہیں عذابِ اسٹیسال کونسہ عذاب جی عذابِ اسٹیسال ہی ہوتا ہے کہ بعض قوموں میں وہ عذاب آیا کہ ان قوموں کی جڑھ ہی ملیہ میٹ ہو گئی وہ قوم کا نام بھی نہیں رہا ان کی نسل یہ ستم ہو گئی تو قومِ آج پر قومِ عبود پر قومِ شعیق پر قومِ نود پر جو عذاب آئے وہ کون سے تھے عذابِ اسٹیسال عربوں کی تین قسمیں عربِ عاربہ بائدہ اور مستعاربہ عربِ بائدہ وہ عرب ہے کہ جو عرب میں کسی زمانے میں بسا کر دیتے آج ان کا نام لینے والا ان کا کوئی اولادی نہیں ہے نہ فرمانی میں اللہ نے مجھے جڑھ کٹ تو اللہ نے شعرہ فرمایا ان کی جڑھ کٹ کے رکھ دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کیتے اللہ میری قوم پر عذابِ ایتیسال نہ آئے تو اللہ تعالی نے دعا کو دل کر لی لیکن کہا چھوٹے چھوٹے عذاب آئیں گے امتِ مسلمہ اور مسلمان اللہ کے نبی کی نسل ختم نہیں ہوگی مسلمانوں کی نسل لیکن چھوٹے چھوٹے عذاب آئیں گے اللہ کی رحمت ہے کہ امتِ محمدیہ پر عذابِ اس تیسال نہیں آئے گا آجیں جی سورہ حود قرآن کی سین ہوگی آجیں سورہ حود آیت نمبر پچاس پارہ نمبر بارہ عمام اللہ تعبیٰ پارہ نمبر بارہ سورہ حود آیت نمبر پچاس بھئی جو لائف سن رہے ہیں وہ بھی اگر قرآن کھونے بڑا مزا آئے گا اور جو ڈیڈ سن رہے ہیں وہ بھی لائف کے مقاملے ڈیڈی آتا ہے نا تو ابھی لائف سن رہے ہیں جو بعد میں سنیں گے وہ ڈیڈ سنیں گے چلے جی سب ہمارے بھائیے اللہ کہہ رہے کہ سورہ حود میں اکثر انبیاء کا تذکرہ لے گا لیکن نام حود ہے قوم عاج کی طرف حضرت حود کو بھیجا یہی کہا ہے میری قوم اللہ کی بات کرو وہی بات کہ یہ قوم میں تم سے مال تو نہیں مانگ رہا اور میں نے کل ارس کیا تھا کہ دعوت پر مال لینا جائز نہیں ہے ان اجریاں اللہ پر میرا عجر ہے جس نے فتح رنی مجھے پیدا کیا اب ہلا تعقلون کچھ تو عقل کر لو ایک آدمی تمہارا خیرخواہ بن کے کچھ کاروبار نہیں ہے وہ نبی ہے وہی کی باتیں کر رہا ہے تمہیں سمجھا رہے سمجھ نہیں آتی اور میری قوم اگر دیکھو اتنا شرک کیا ہے کوئی مسئلہ نہیں اللہ سے معافی مانگ لو تم مطوبو علیہی پھر توبہ کر لو استغفار اور توبہ میں کیا فراتا ہے جناب اللہ کہہ رہے ہیں آپ کو ان اس طرف رہوزہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں استغفار بھی کرو توبہ بھی کرو فرق ہے استغفار کا مذہب ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے بس آگے یہ بات نہیں ہے کہ میں کروں گا یا نہیں کروں گا اللہ معاف کر دے اچھی بات ہے توبہ کا مذہب یہ ہے اللہ تعالی جی تین شرطیں توبہ کی اللہ میں نے ماضی میں بڑا دندہ کام پھن لیا اپنی آنکھوں کو بلد استعمال کیا کانوں کو بلد استعمال کیا ہاتھ کو گناہ بھی استعمال کیا مال حرام کمایا اللہ میں نے خلسی کی ندامت نمبر دو ابھی میں چھوڑا ہو اور نمبر دین عظم ہے انشاءاللہ اب یہ گناہ نہیں ہوگا اس کو کیا کہہ دیں تو حوضہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں استغفار بھی کرو توبہ بھی کرو استغفار اور توبہ سے ملے گا کیا اللہ آسمان برسائے گا تم پر کرم لے پڑازہ حضرت نوہ علیہ السلام نے بھی یہی بات کون کو کہی دی استغفار کرو آسمان برش آئیں گی وَيَزِدْكُمْ قُوْوَتًا إِلَىٰ قُوْبَتِكُمْ تمہاری اس قوت کو اللہ اور بڑھا دے گا جب قوت سے ساری قوت مراد ہے طاقت بدل کی طاقت عقل کی طاقت علم کی طاقت مال کی ساری استغفار کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو از اینڈیویجنل پاورفل کر دے گا اور اگر پوری قوم استغفار کرے اللہ اس نیشن کو اس قوم کو از اینشن پاورفل کر دے گا ہمارے مسائل کا حل استغفار میں اللہ کی ماننے میں پاکستان کے مسائل کا حل اللہ کی ماننے میں پاکستان مارے صحبہ کریں آج پاکستان دنیا کی پاورفل نیشن بن جائے گا دیکھو مجرم نہ بنو آگے قوم نے وہی باتیں کی جو پچھلی سورہ آراب میں انہوں نے پڑھی کہ ہم تمہارے باتوں سے چھوڑنے والے نہیں ہیں اور ہمارا تو خیال ہے کہ ہمارے جو معبودان باطلہ ہمارے جو پیر فقیر ہیں نا انکل تمہیں مس لگ گئی ہے ہمارے پیر فقیروں کی بردعات سجھے لگتے یہود ایسی بہکی بہکی باتیں کہتا ہے ناؤزماللہ تو اور انہیں مسیداللہ وشنوکہ ٹھیک ہے تم نہیں مانتے میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کو ماننے والا ہوں تم ماننے والے نہیں ہو میں نے اپنا کام کر دیا اور اگر تمہارے خیال میں تمہارے تمہاری بدعاؤں سے میرا کچھ بگڑتا ہے سارے مل کر بدعا کر لو من دون ہی اللہ کے علاوہ کسی کے کرنے سے کچھ ہوتا ہے فقیدونی جمیعہ سارے ملو اپنے بطوں کے سامنے جاؤ اپنے پیر فقیروں کے سامنے قبروں کے سامنے جاؤ بولو اس توحیدی کو برباد کر دے دیکھو ان کی دعا سے کچھ ہوتا ہے ثُمْ مَلَا تُنْسِرُون پھر انتظار مجھے محلت نہ دو کر لو میرا سہارا کیا ہے تمہارا سہارا یہ پیر فقیر تمہارا سہارا سورت جان ستارے گائیں بندر لوگ کسی کو پکار کرتے ہیں ہندو بندروں کو بھی پکار کرتے ہیں بندروں کو خدا کہتے ہیں تمہارا سہارا یہ ہے میرا سہارا کیا ہے اِنِّي تَوَقْتَتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّ وَرَبِّكُمْ میں نے اللہ پر توقع کیا جو میرا بھی پالنے والا ہے تمہیں بھی پال رہا ہے اشارہ ہے کہ تم نافرمانی کر رہے ہو پھر بھی اللہ تمہیں پال رہا ہے تمہارا رب ہے بھی تمہیں کھلا رہا ہے تمہاری سنافرمانی کو برداشت کر رہا ہے مَا مِن دَابَتِ اللَّهُ وَآخِذُ فِنَاصِدِهَا زمین میں کوئی جانور ایسا نہیں ہے مگر اللہ نے اس کو اپنی بشانی سے پکڑا ہوا ہے ہر جانور اللہ کے قابو میں ہے کنایا ہے بشانی سے پکڑا ہوا بشانی سے پکڑا مانا ہر جانور اللہ کے قابو میں ہے وَمَا مِن دَابَتِ فِالْأَرْضِ وَلَا قَعِرِ اللہ فرمانے جتنے پرندے ہیں چرن ہیں سب اللہ کی حکم سے ہوتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو پرندے جو اڑھے ہیں خود اڑھے ہیں اللہ تعالی نے پکڑا ہوا ہے اللہ ان کو اڑا آئے اور یہ سارے اللہ کی تصویح کرتے ہیں پرندے بھی چرن بھی ساری مخلوق اللہ کی ماننے والی ہے اے انسان تم بھی تو مانجا اچھا نہیں تم نہیں مانتے میں نے تو بہجا دیا اب تمہارا کہنا مجھے کچھ نہیں ہوگا اِنَّ رَبِّ عَلَىٰ تُلِّ شَئِنْ حَفِیظ میرا رب میرا نگے بان ہے آگے اللہ فرمانے کے جب ہمارا حکم آگیا وہی بات ہم نے حود علیہ السلام کو اور حود کے ماننے والوں کو عذابِ غلیظ سخت عذاب سے بچا لیا اور یہ دیکھو اب اللہ تعالی آگے اس کہانی کا عملی نتیجہ نکال لے یعنی اس کہانی کا جو درس ہے جو سبق ہے جو موریل ہے وہ نکال لے اللہ تعالی کہ مورل کیا نکلا آگا جانی کا مورل ہی نکلا وطیل کا آج دیکھوئے تمہارے سے ہم نے آج پھڑی ہے دنیا کی سب سے طاقتور قوم کی تم کیا ہو ان کے سامنے جہ حضو بھی آیات میں رہتے ہیں اللہ کے قرآن کو خداب کو اور اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا وَعَصَوْ وُصُلَهُ رسولوں کی مانی وَتَّبَعُ عَمْرَكُلِّي چَبْبَارِنْ عَنِی ہر زبردست سرکش آدمی کی بات مانی اپنے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قوم میں چند ایسے غلط لیڈرز ہوتے ہیں جو غلط طرف بلاتے ہیں تو کہا نبی کی بات نہیں مانی ان غلط دو نمبر لیڈروں کی بات مانی دو نمبر پیروں پفیروں کی دو نمبر لوگ کی جو شرک کی طرف بلا رہے تھے کیا ہوا دنیا میں بھی لعنت آخرت میں بھی لعنت اَلَا اِنَّ عَادًا قَفَرُوا رَقُون دار سن لو ساری دنیا آج نے اپنے رب کا انکار کیا آج کو اللہ تعالیٰ نے رحمت سے دنیا سے ملیم میٹ کر کے حلا کو برباد کر دیا بُعُدَلْ لِعَادِ الْقَوْمِهُود آج کے لئے بربادی ہے جو غلط جائے اسلام کی قوم تھی یہ دو سورتوں میں تو یہ بات آگئی سورہ آراب سورہ حود میں کہ آج کی اعتقادی کمزوری کیا تھی ان کا عقیدہ ہا لگتا کل میں نے عمس کیا تھا ہر قوم کی ایک خرابی پرائمری تھی ایک سیکنڈری پرائمری عقیدہ کا شرط کر دی دے کوئی سیکنڈری خرابی بھی تھی عمل کی تو قوم آج کی سیکنڈری خرابی کیا تھی آگے چلے جی کھلے جی سورہ شعرہ پارہ نمبر انیس آیت نمبر ایک سو تئیس پارہ وقال اللہ دینہ پارہ نمبر انیس آیت ون ٹوئنی تری ہاں جی قومِ حود کی بدعملی کیا تھی عمل کون سا خراب کر دیتے مل گئے جی آیت ون ٹوئنی تری قذبت عادل المرسلین اس سورہ شعرہ میں بھی انبیاء کے واقعات تفسیر سے قذبت قومنوں نے انکار کیا اگلے رکو میں آ رہا ہے قذبت عادل المرسلین عادل نے انکار کیا کیا ہوا اس کے اگلے رکو میں آئے گا قذبت سمود المرسلین سمود نے انکار کیا رسولوں کا ان کا کیا بنا اللہ تلطیب سے واقعات جان کر رہے حود علی السلام نے کہا تقوہ اختیار کر تقوہ اللہ سے ڈرو کس سے شرک سے ڈرو بدامری سے تقوہ اسلامی علوم کا اسلام کی مزاج کا کورنر سکون ہے بار بار قرآن میں آتے تجد دکو ڈرو ڈرو بچوں اللہ کے عذاب کیسے ڈرو ہر وقت میں اللہ کا استعظار اللہ دیکھ رہا ہے میں کوئی کام کروں گا بچ یہ ہے تقوہ ہما وقت یہ خیال ہو کہ میرا مولا دیکھ رہا ہے میرا رب دیکھ رہا ہے میں اس کے سامنے نہ فرمانی کروں یہ ہے تقوہ بھی حقیقت اللہ ہم سب کو ادا فرمانے وہی بات اب آگے آیت نمبر 128 میں ان کی عملی بدامری آئی اتمنون بکل ریع آیتن تابتون 128 کیا تم ہر ہر انچی جگہ پر ایک نشانی بناتے ہو تابتون حضور کھلنے کے لیے بے فائدہ کیا مانا کہ انچی جگہ پر گھر بناتے ہو کوئی نشانی بناتے ہو کوئی مومنٹم بناتے ہو خام خامے لمبی ساری عمالت اس پر لاپوں پر اڑو اور وہ خرش کرتے ہو کوئی فائدہ نہیں وہ دکھانے کے لیے حضور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے نہ دنیا کا مقصد ہے مطلب ایک کلہ کھڑا کر دیا ایک جناب سرکر اونچہ صاحب بنا دیا پیرامیٹ صاحب بنا دیا اچھا لگ رہے نہیں مقصد کوئی نہیں ہے نہ اس میں کوئی رہتا ہے نہ اس کا کوئی دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ تابسون خضور کا کام کرتے ہو اور اگر گھر بناتے ہو تو اونچے اونچے محلات عالی شان بناتے ہو ایسے بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے ایسے پیل بناتے ہو اونچے محلات ہے سنگ مرمر کے سونے کی کمرے چاندی کی کمرے جیسے رہنا ہے اور جب تم غریبوں پر سے بات کرتے ہو تو بڑی سخت بات کرتے ہو رسوا کرتے ہو ذریل کرتے ہو غصہ کرتے ہو مارتے ہو قتل کرتے ہو جب تمہارا دوسروں سے واسطہ پڑتا ہے یعنی سوشل تعلق تمہارا کہتا ہے تو جس پر تمہارا زور چلتا ہے اس کو گالیاں اس کو برا بنا مارنا اس کا مال روٹ لینا بکشتن بکشتن جببارین جب تم معاملہ کرتے ہو پکڑتے ہو بڑا گندہ سخت پکڑتے ہو تین اللہ تعالی نے گناہ بنائے پہلا گناہ دیکھ لیں اچھی عمارتیں پہ فائدہ بنانا دنیا میں فضول لوگ کرتے ہیں حضیب بات ہے آج ارمو نے کام شروع کیا ہوئے وہ دنیا میں سب سے اچھا ٹاور جوئے وہ کہاں ہیں مجھ خلیفہ دمائی میں ابھی جنب وہ بنا رہے ہیں ابو زہبی سے بڑا بنا رہے ہیں سعودی رب نے کہا ہے میں اس سے بڑا بنا ہوں گا اللہ کے نبی کے حدیث ثابت آ رہی ہے آپ نے فرمایا تھا قیامت کے طریب ایک ایسا وقت آئے گا یہ جو ان عربوں کو دیکھ رہے ہو خفاتر عوراتر ننگے سر ننگے پیر یہ کیا کریں گے یہ تفاق حرون افی البنیان عمارتوں میں فخر کریں گے ایک شیف کہے گا میری عمارت زیادہ بڑی دوسرا شیزادہ کہے گا میں تم سے اچھی بنا ہوں گا دوسرا میں تم سے اچھی بنا ہوں گا تو اب مقابلہ اللہ کے نبی کی حدیث پڑھتے ہیں عربی ہے سمجھ نہیں آرہی اللہ کے نبی نے ہمارے بارے میں یہ وائی سنائے عقل ماری ہوئی تو ہمارے بارے ہزاں ہمارے لوگ تو بیچارے عجمی ہیں انہوں اللہ پڑھنی بھی نہیں آتی ہیں انہوں کو تو آتی ہیں سمجھ بھی آتی ہیں علماء ان کے سناتے بھی ہیں اللہ بچائے تو بھئی یہ ایسے مومنٹم ایسی چیزیں بنانا سور یہ بتا لگ رہا ہے کہ پیسہ ایسی جگہ خرچ کرنا جس کا ندین کا فائدہ اور دنیا کا فائدہ ہی بیکار کام ہے اے دخا مخابی چیز بنا دی خضر کام کئی مطلب نہیں کہ آپ نے عبارت اچھی نہ بنائے روڈ اچھے نہ بنائے فیکٹورٹ اچھی بنائے ساستری بنائے دخا مخاب کی چیزیں بنائیں کروڑوں رپیز آیا کر دی ایک چوک بنانے میں دکھانے میں یہ خضر کام ہے نمبر دو محلات عالی شان بنا دے آپ دیکھو امت مسلمہ کا جو سوال ہوا ہے وہ اس سے ہوا ہے جب عموین کے دور میں اب آسین کے دور میں امت کا عروج ہوا علم کا عروج سائنس کا عروج اور طاقت کا عروج پولیٹیکل عروج پوری دنیا پر مسلمانوں کا قبضہ یورپ کے سفیر آ دے تھے یوں کر کے بات کر دے تھے مسلمان خانیبات ذرا وہ ایک دن کے ہم ٹیکس نہیں دیتے ہم آپ کا جس دن نہیں دیتے وہ ادھر سے حملہ ہوتا تھا ایسی اللہ نے طاقت دیجی لیکن جب عیاشی میں لگے محلات بنانے لگے بڑے بڑے اور میں نے سپین میں دیکھا وہ سپین میں انہوں نے بنائے گا مدینہ تو سہرہ انہوں نے صورت ترین شہر بسایا اس زمانے کے پتہ نہیں کروڑوں دینار خرچتی ہیں اور میں جب سپین گیا اور وہ جو وہاں کا پیلس ہے الحمرہ پیلس جو آخرین ابو عبداللہ کے پاس تھا اور اسپین مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا تو میرے ساتھ جو دوستے وہ بھائی بھی سے اور بھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ کمرے کو سونے کا کمرہ چاندی کا کمرہ کھانے کا کمرہ فروت کھانے کا میمانوں سے مٹنے کا اور کیا کارویگ کیا حالی کمرہ ایسا بنائے ہوا تو مجھے تو میری طبیل خراب یہ یہ اقبال کا شیر یاد آرہا تھا میں جو اس کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سنہ اول تو آم اس کو رفاہ پس یہ مسلمانوں کی ساری تاریخ اس شیر میں آگیا جو اول مسلمان آئے تھے تلوارے لے کر آئے تھے قرآن لے کر آئے تھے مجاہدے کے ساتھ میند کے ساتھ جفا کشتے جوہاں کشتے بعد والے انہوں نے پھل کھائے مال کھایا آج یہ روز آرگو دس پھجاس سو سو چار چو سو رونڈیا رکھو مزے کرو کھاؤ پیو بڑے محض بناو میرا محض زیادہ بڑا یہی معاملہ ٹوپ کافی پیلس کا ٹوپ کافی پیلس کا ٹوپ کافی پیلس کا آپ میں سے شاید تھی دیکھاؤ میں دو دین دفع گیا ہوں وہ بھی ہے یہ آلی شان سونے کے کمرے چاندی کے کمرے سونہ بربر کے لگایا ہوا اور بھاگ لو کی طرح یہ زوال کا سب اپنا مسلمان اور آپ دیکھیں آج انگریز دنیا میں وروج پر ہے وہ آیاشی کے وجہ سے نہیں ہے آج کتنے ملک یورپ پہ ایسے ہیں جن کا پریسیڈنٹ جن کا پرائی منسٹر فلیٹ پہ رہتا ہے خود یہ پہلی دفعہ یوکے میں جب گیا تو ڈینڈ 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 سٹیٹ پہ جو یوکے کا پرائی منسٹر ہے دنیا کا بڑا ملک وہ اسے چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے اور پچھلے پرائی منسٹر جو تھا اس نے کہا تھا وہ یہ ایک کمرہ اور دے تو کہا نہیں مل سکتا بھئی یہ چار پانچ کمروں کا گھر اسی میں رہ 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 چھوٹا سا سلیک سلیکٹ مہا گھر چھوٹا سا اس میں رہتا ہے قومیں اس سے ترقی کرتی ہیں محلات بنانے سے سونا چاندی اکٹھا کرنے سے آیاچی کے بڑے بڑے مال بنانے سے اپنے بڑے محل بنانے سے ترقیہ نہیں ہوتی آج بھی اللہ ہدایت ہے مسلمان وقبران بہت سارے اس کام میں لگے ہوئے یہ ہمارا پریزیڈنٹ ہاؤز پاکستان کا بھی اور ارم ممالک کا بھی اللہ بچائے نیوز سے کیا حشر ہے وہاں پر دنیا کے بڑے بڑے یورپی ممالک کی بھی عیاشی نہیں ہے جو دس دیس گناہ ایسے میرے ازاد بناتے ہو جیسے ہمی چاہ رہا ہوں گے ملا بدشتم بدشتم جبباری جو آدمی طبقاتی فرق رکھتا ہے کہ میں امیر ہوں میں چودری ہوں میں منصف والا ہوں یہ میرا نیچہ ہے یہ میرا نوکر ہے ہر غریب میرا نوکر ہے ہر سیویلین میرا نوکر ہے میں جو بولوں اس کو بلوں گا اس کو زلیل کروں اس کو ماروں اس کو جیل میں ڈالوں اس کو دفع کر دوں اس کا مال لے دوں خواہ مخواہ ایکسٹرا جیوڈیشن مار دوں اس کو جیل میں ترہ دوں وہ قوم برباد ہو جاتی ہے یہی پہ یا بطشتم بطشتم جبباری لوگوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا چاہیئے تھا محبت کا معاملہ سینے سے لگانا برابری بصاوات مونی چاہیئے عدل انصاف منا چاہیئے تم نے ظلم کی رات بنائی تھا اب دیکھو تمہارے ساتھ کیا افت ہے اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں چھانوار اتنے دیئے ہیں اللہ نے تمہیں اولاد دیئے ہیں جنات و عیون اللہ نے تمہیں بہات دیئے ہیں چنانچہ یہ جو تھے یہ قوم عاد یہ یمن کے اندر تھی آج جو یمن ہے حضر موت کے ساتھ یمن کا نیچے جو ایڈل ہے دلپ آف ایڈل جہاں پر سموندر آ رہا ہے نقشہ نہیں وہاں پر یہ تھے افقاف کی جگہ پر جہاں بڑے بڑے ٹیلے اور غار نما پہاڑ ہیں آج بھی ہیں اس جگہ پر قوم عاد آئی تھی تو اللہ کہہ رہے تمہیں میں نے باغات دیئے بڑا سب سب شادہ و علاقہ وہ زمانے کرتا اور چشم وافر پانی اور پھر بھی اللہ سنیم جڑتے آگے انہوں نے کہا یہ ہم نہیں مانتے اللہ تعالیٰ نے حالات کیا پھر اللہ کہہ رہے میں کہانی نہیں سنا رہا اس میں بہت بڑی نشانی ہے یقین کر لو سمجھ جو وما کانا اکثر مطمئنین لیکن بات یہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ بڑا بالب ہے اس کو چاہے ختم کرے رحیم ہے لوگوں کو ڈھیل کرتا ہے عذاب نہیں دیتا اللہ کی رحمت سے دھوکے میں نہ آنا کہ اللہ دیکھ نہیں رہا اب یہ دو جگہ پہ تفصیلی واقعہ حضرت حوت کا آ گیا لیکن عذاب نہیں آیا یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن جگہ جگہ سے بات کرتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ قوم حوت کو عذاب کیا ملا تو تین چار آیتوں میں بکھرا ہوا ہے کھولیں جی سورہ حامین پسلت پارہ نمبر چوبیس آخری سورت ہے چوبیس پہ پارے کی حامین سجدہ آیت نمبر سولہ سہی ہے اب اس سے پہلے عاد نے تکبر کیا اور کہا ہم سے کون پڑھا ہے طاقت میں یہ اللہ کہہے یہ کہتے ہیں ہم سے طاقت میں قوم پڑھا ہے ان کو نہیں پتا جس اللہ نے پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقت دیکھو اللہ چاہ کرتا ہے ہم نے ان پر ہوا بھیجی تند و تیس سختت آن دی ایسے دنوں کے لیے جو ان کے لیے منحوس تھے کوئی دن منحوس نہیں ہوتا لیکن جس پر عذاب ہے وہ اس کے لیے منحوس دن ہے کیوں؟ تاکہ ہم ان کو زلت کا مدہ چکھائیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت کا عذاب تو اور زیادہ زلیل کرنے والا ہے اور وہاں ان کی کوئی مدد بھی نہیں پرے گا نہ دنیا میں کسی نے مدد کی نہ آخرت میں کسی نے مدد کی ٹھیک ہے؟ آگے چلنے جی تو یہاں پر کیا پتہ لگا کہ ان پر عذاب کونسا آیا؟ ہوا کا ہوا کا عذاب آیا اس سے پہلے آیت نمبر اسی سورت کے آیت نمبر تیرہ میں فَقُلْ عَنظَرْتُكُنْ سَاعِقَتَمْ مِسْتَصَاعِقَتِ کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں بجلی سے جیسی کی آدھ اور سمود پر بجلی آئی تھی اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو ہوا آئی ہوا سے پہلے بجلی بھی آئی بجلی تھی ان کے کان پھڑ گئے ان کے دل پھڑ گئے دل ہل گئے اس کے بعد ہوا آئی اور ہوا نے اٹھا اٹھا کے دیواروں سے مار آئی ساٹھ ساٹھ کٹ کے لوگوں کو اٹھا اٹھا کے مارا آئی کے بھیجے نکل گئے اٹھا کے دل پھڑ گئے ایسی ہوا فترناک چلیے اور دیکھو جی سورہ اخباب کھولے آئیت نمبر پچیس پارہ نمبر چھپیس پہلی سورت بارہ چھپیس کی سورہ اخباب آئیت نمبر پچیس پڑھو جی جو کھولنے پہلے پڑھے لائٹ سننے والے بھی دیں آئیت نمبر سہی سے شروع کریں آئیت نمبر چھپیس سے نبی نے کہا عذاب ہے کہ تم انتظار کرو میں بھی کر رہا ہوں اب ایک بادل آیا ان کی بادی کی طرف انہوں نے کہا بھائی بھائی یہ تو بارش برسائے گا ہم تو پہلی باغات میں ہے نہ کھیت ہے یہ بھی بادل آئے بارش برسانے کالا بادل بارش والا ہے کالا بردست بھرا ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا بل ہوا مستعجل تم بھی یہ بارش نہیں ہے یہ وہ عذاب ہے جس کو تم جلدی مانگ رہے تھے نبی کو کہہ رہے تھے لے آو عذاب ریقن کیہا عذاب العلیم ایسی ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے علیم کا معنی دردناک درد دینے والا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم درد اللہ نے کہا کہ وہ عذاب درد والا ہے کیا معنی وہ عذاب اتنا سخت ہے کہ اس عذاب تو بھی درد ہو رہی ہے تو تمہیں کیا ہوگا جو وہ عذاب پر آئے کیسا ہے یہ ہوا ہر چیز کو اپنے ستو نعبوز کر دے گی اللہ کے حکم سے صبح کے وقت یہ ایسے ہو جائیں گے کہ ان کے گھر کے لاما کچھ نظر نہیں آئے گا یعنی ان کے جسم بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے ایسے اٹھا اٹھا کے مارے گی صبح اس کا مضب رات پایا تھا ہم ہر مجرم قوم کو ایسی جزا دیتے ہیں ہم نے ان کو کان بھی دیئے آنکھیں بھی دیئیں اور دل بھی دیئے لیکن نہ ان کو کان کام آیا نہ دل کام آیا نہ آنکھیں کام آئیں اللہ کیا کام کا انکار کرتے تھے اس آیت سے بتا لگا ہے جو آدمی اللہ کا انکار کرے نافرمانی کرے اسے عقل ماری جاتی ہے دل خراب ہو جاتا ہے دل فطرت سے ہڑ جاتا ہے عقل برباد ہو جاتی ہے اٹھا سوچتا ہے کیونکہ اللہ فرمائے آنکھ کان ناک دل کام کیوں نہ آئے کیونکہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے تو معلوم ہوں جو انکار کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ بچائے اس کی عقل خراب ہویا اللہ میں بچائے ایسے نہ ہو ہماری عقلیں بلٹ جائیں اللہ کی فرما برداری سے عقل خوبصورت ہوتی ہے عقل مضبوط ہوتی ہے دل پیارہ ہو جاتا ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے دل کانا بچائے اور دیکھو جی قرآن کی سہر ہو جائے سورہ زاریات بارہ نمبر اس کے بعد بارہ نمبر چوبیس آخری صورت بارہ قالف ہمارے خود حکم کی آخری صورت ہے ہمارا وقتی پورا ہوا چاہتا ہے نہیں نہیں یہ ہامین کی آخری صورت ہے پچیس میں بارے کی آخری چھپیس میں بارے کی آخری صورت ہے اسی بارے کی چھپیس میں بارے کی آخری صورت سورہ زاریات آخری صورت بھولی جی آیت نمبر اکتالیس پڑے جی آج کے اندر بھی تمہارے لئے بہت بڑی نشانی ہے جب ان پر ہم نے ایک ایک بڑی خطرناک قسم کی ہوا بھی دی ریح العقین ما ترزر من شئید اتت علیه اللہ جعالت حکر رمین وہ ہوا جہاں سے بھی گزر دی تھی اس کو چورا چورا کر دی تھی تھی رمین جیسے کھوٹ کے کسی چیز کا مسالہ بناتے تھا ایسی خطرناک ہوا دی کہ گزر دی تھی ہوا اور وہ چیز چورا چورا ہو کر کھایا وہ بھس ہو جاتا تھا تو یہ اللہ تعالی نے بتایا اب یہ سپیسیفکیشنز آ رہی ہے کہ وہ ہوا کیسی تھی پہلے کہا اٹھا کے مار دی تھی پھر کہا بجلی بھی تھی پھر کہا کہ اس نے تباو برواز کر دیا پھر کہہ رہے کہ وہ ہوا چورا کر دی تھی اور دیکھیں جی سورہ قمر اب یہ اس کا اگلا پارہ تھی پارہ پارہ نمبر ستہائیس پارہ قمع پارہ قمع کی چونسی سورہ تھی سورہ قمر پارہ نمبر اٹھارا